پہلے ساتھ سنگے پیال سے کہیے ست گروہ ست نام ست سہب جی ست گروہ ست نام ست سہب جی ست گروہ ست نام ست سہب جی ست گروہ دیو مہاراج کی جائے آج کے ساتھ سنگ کے اندھ کی جائے میں سبی برمند کے حنشوں کو نجدہم کے پرمند سنگوں کو نجدہم کے ست پرس چکے ہو کہ چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام دیں وہیں آپ کو جگانے کے لئے سچے شٹر کریں یہ غدہ بھائی نمیت بن ان کی چیتن سلطی نیرکشر شبد میں پاتا ہے اور تمہیں خار اور اکشر میں بدل کے آپ کی کانوں تک پنچاتا ہے تاکہ سچے پیتا کو جانو سچے پتی کو جانو اپنے گھر کو جانو اور اس میں واپس جانے کی چیستہ کروں یہی بھگتی ہے تو اسی کے بشے میں میں کعوے بھی کعوے میں ہی اب لکھتا ہوں اور ایک بجن بھی آپ کو دوں گا کیونکہ جو بجن سنتا ہے وہ ہی میرا ساتھ اکھ ہے جو بجن جس نے جیسے پچھلے ایک مہینے میں نہیں میرا بجن نہیں سنا وہ صادق کہاں ہو سکتا ہے وہ صادق نہیں ہے اس کو واپس ساتھ نے چکر میں چلا جانا چاہیے کیونکہ بجن میں میرا ست پرش آپ بولتا ہے میں نہیں بولتا میں تو ہوئی کچھ نہیں دکھے انہوں نے دکھائے انہوں نے گواہے انہوں نے میں کون ہوتا ہوں اس لئے جو بجن کی وشے میں یہ جانکاری رکھتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں سننا تو پہر ہی ساتھ سنگ جی ست پرش پر یہی کہتا ہے کہ تم ابھی کال میں رہو ابھی کال میں سمیں کٹو جس سمیں تمہاری بلتی بدلے گی جس سمیں تم ست پرش کے گنگان میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر اس میں جو سنت آئے گا اس کے ساتھ جڑ جانا یا جس عالت میں تم ہوگے نہیں یہی میرا سندیش ہے بجن آپ اس کو نہیں گنگاناتے خود بھی اتنی پوشت کے تو پھر وہ مجھے واپس کرتا پوشت کے جو لئے ہیں میں پیسے آپ کو دے دوں گا جو پوشت کے اپنے لئے ہیں وہ آپ پریزیڈنٹ کو دے دیجئے گا اور میں اس کو پیسے بھیجوں اپنی پینشن سے تو وہ آپ کو دے دیں گی تو وہ واپس کرتا تو پیسے سندھی آج ست گرو اور صادق کی میمہ پہ ہی میں بولنے جا رہا ہوں ست گرو کی میمہ کیا ہے صادق کیسا ہونا چاہیے صادق کا جیمن کیسا ہونا چاہیے بشترے اگر تمہیں ایک چیز پسند آؤ دوسری نہیں تو تم ابھی من میں ہو من کو ہی کوئی چیز اچھی یا گری لگتی ہے تو پھر جب تک من ہی نہیں تم تھا جوگے بھکتی نہیں ہوتی من کے متے نہ چالیے من کے متے انیک جو من پہ اسوار ہے بہو سا دکھوئے بس وہ بن سکتے ہو تو میرے ساتھ رہو نہیں بن سکتے تو میں آپ کو کھلی چھوٹی دیتا ہوں آپ بھجن کی کتاب واپس کا دو پیسے لے دو تو آپ اپنے راستے پہ چلو کوئی پریشانی نہیں ہو چھے میں چاہتا ہوں تم خوش جس حال میں تم خوش رہو اسی حال میں مز اس لئے اسی حال میں آپ رہو جو سن سکتا ہے میں تو اپنے مالک کے لئے کہاتا ہوں اسی کے لئے اگر دیوی دیتا ہوں کہ بھی بھکتی کرتے تو وہاں تم اگر ستسنگ میں شامل ہی نہیں ہوتے تو پھر تو گھر پہی بیٹھنا چاہیے کہیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ پھر ٹھیک ہے سن سمادھی میں جاؤ جان میں جاؤ بودھ لاہب ہے اس لئے پیاری ستسنگی تن پانچ تتب کا اگلہ پیار ہو اپنا مت اسے جان رہے پانچ تتب کا تن ہے اور میں نے پچھلے ستسنگ میں بولا تھا پیاری ستسنگی کی سنسار میں ملزیمم پانچ میں تتب کی بکتی ہے سن تتب کی بکتی ہے اسی کو کہتے ہیں شستر کاٹ نہیں سکتا اگر نہیں جدانے سے پیوائی ہوئے یہ تتر مٹ جائے گا تم نہیں مٹو گے تم جو خود ہو جب تک خود کی پیشان نہیں ہوتی تو وقت ہی نہیں ہوتی کہ ہاں ہے کسی نے کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی سے بڑی پیاری چیز تمہیں مل جائے تمہیں اس سے مزہ بھی آنے لگے لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں جانا تو وہ دو کوڑی کی چیز بھی نہیں ہے اس لیے نز کی پیشان ہو گئی تو سب کچھ ہی مل گیا جان رہے نز کی پیشان نہیں تو جو پایا اسے ایک دن ہونا ناشتوں جان رہے وہ تم مٹ جائے گا اس لیے مٹانا اپنی ہستی کو ہے مان مان کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خواب میں مل کے گلے گزار ہوتا ہے پیاری سرسن جی خواب ہو جا اگر تجھے نیچ گھر چاہیے یہ بیچاری نہیں آنا چاہیے میں بجن سننا ہنے اگر تو یہ بیچار ہے تو پھر تو وہ من ہے اس لیے وہ میرا ساتھ کوئی نہیں سکتا جو من کے مطابق چلا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سمرن ہی نہیں کرتا اس کا مطلب وہ دیان میں ہی نہیں جاتا اس کا مطلب اس نے میرا کوئی ساتھ سنگ نہیں سنا پتہ نہیں وہ کیا سنتا ہے کیا سنتی ہے میں نہیں جانتا تو آپ کو اپنا راستہ مبارک ہے اور میرے ساتھ جو ایک بھی رہے گا کوئی پریس ایک ایک ہی تو ترہ آج تک کہاں لاکھوں ترتے ہیں ایک آنا جو ہوتا ہے وہ سرمت جیسا بغت ترتا ہے ایسے کیسے چلے گا سرمت کی بھی ایک بات آپ کو سنا ہوا کہ جب انہوں نے شریف دیا گا انہوں نے اپنے جیون میں لا اللہ تک بولا لا اللہ اللہ نہیں بولا محمد رسول اللہ لائلہ 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 لیکن جب انہوں نے شریف جب شریف سمجھو تجا تو اب جانے لگے تو بس اس سے بولا تین بار اندر سے آگود ہوا ان کی معنی سے بہر ایک سرمن سب کو ملا تین بار پیاری سرسنگی تین بار خود گوش ہوا اس شبد کا تشریف تجا اندر سے ہی جب تم ساپ ہو جاؤ پھر مالک خود ہی اس شبد کو پورا کر دیتا ہے تو انہوں کو پورا کر دیئے تو بھی مہان ہے تیرا سب کچھ کیا وہ بھی مہان ہے لیکن ایک منش کی کوئی بھی ہو منش ہے نا جتنی مہانتہ تم دے سکتے اپنے آپ کو اس کو بھی دو جتنی مہانتہ آپ سنسار میں دوسرے کو دوگے اتنی تمہیں ملے گی یہ سنسار میرا رائے ایک شیشہ ہے اس میں تم جو دیکھو کہ وہی تمہیں ملے گا وہی تمہاری شکل ہے اس لئے کہا کہ تم اگر پروچہ نہیں سنتی ہو بجن نہیں سنتی ہو تو تم آدھا شیشہ دیکھ رہے ہو اور آدھا شیشہ کبھی دیکھا نہیں جاتا ایک ایک بلیک سپارٹ ہو اور ایک ایک وائٹ سپارٹ ہو اس میں تو پھر وہ شکل دندلی ہو جاتی ہے تم پھر نیا شیشہ لیتے اس کو چھوڑ دیتے ہو تو اس لئے پیارے سرسنگ جی شیشہ کی صفائی آتی اوشک ہے اور شیشہ بھی صاف ہونا چاہیے تو سارا سنسار میں نے پیچھلے سرسنگ میں بولا کہ سنتتب کی بکتی کا رہا سنتتب نہیں امکار بھگون سنتتب میں وہ رہتے ہیں اس لئے سنتتب امکار نہیں اس میں وہ رہتے ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں تمہارے اندر بھی تو رہتے ہیں اندر سے پکڑو ان کو بھی پکڑنا ہے تو اندر سے پکڑو بھمر گفہ میں بحثہ ان کا سانسا سے پکڑا جائے تو جب تم اپنا دھیان بینہ شبط کے کرتے ہو تو وہ نرمکار کی ہی بکتی ہے اس لئے جتنے بھی سنسار میں لوگوں نے بکتی کی تو پیارے سرسنگ انہوں نے انکار بھگون کی تو آج بھی جتنے گرانت حبید شاشتر پرون جتنے گروہ لوگوں کی کتابیں ہیں اس میں تو انکار بھگون کی ہی میمان ست پرشکو تو وہ جانتے نہیں جانتے ہوئے بھی قبیر صاحب کہ ان دوئے ان کو چھوڑ دیا ان دوگوں نے ان کو کناری کر دیا مطلب ہے جو مکھن مکھن تھا چھوڑ دیا جو چھاچ تھی وہ قبول کری تھی اپنا اپنا اپنی اپنی چہت ہے اپنی اپنی لگن ہے تو پیاری ساتھ سنگی تن پنچ تاتو کا بنا پیار ہو اپنا مت اسے جاندے یہ تن تمہارا اپنا نہیں ہے پت پھرایا ہے اس لیے تم میں نے کہا دا جب کوئی تم ملے تو تم سیدھا پوچھتے ہو آپ کیسے ہو وہ آپ سے آپ کو تم نے تن آپ کیسے ہو کا مطلب سے کہو آپ کس کے بارے میں کرے میں تو تن نہیں ہوں آپ بھی تن نہیں ہوں تو سارا سنسار ایک دوسرے کو تن سمجھ رہا ہے یہ ہی تو اڈبنا ہے تو بکتی کہاں سے ہو راملال جی مولال جی مکان سنگ جی یار سنگ جی عبداللہ مرکری یہ شریر کے نام ہے تم نے دے دی پیرنس نے دے دی آتما تو ہنسا ہے سرتی نیرتی سے بنی ہے اور تم تو ہنسا ہو اس لیے یہ چیزیں چھوڑوں گے تب ہی بکتی شروع ہو اگر ان کو چھوڑ نہیں سکتے تو بکتی کہاں سے ہوگی بکتی بکتی سب جگت بکھانا بکتی بیر کوئی بھی لائے جانا بکتی بیر جانے گا وہی جس کا ستگرو پورا نوئی پیاری ستسن جی ہر اکشر سنسار ہے پیار آرہا اس تن میں ہر اکشر سے بکتی پیار چکر کاٹنے کا کام کرتی جانے دیکھا یہ جو بکتی کرتے ہو یہ چکر ہی کاٹ رہی ہے جس طرح سے ہماری درتی چکر کاٹ رہی ہے سورج اپنے دوسرے سورجوں کے سب سنسار چکر کاٹ رہا ہے اس لیے تمہارا جنم مرن بھی چکر اپنی پیچان نہیں کرو گے تو چکر کیسے چھٹے گا تمہیں پروچن اور بھجن میں بید لگی گا تو یہ چکر ہے چکر سے باہر آو گے تو وہ تیسرے جن کے اندر یہ دھارہ بنی میں ان کو اب اپنا شش نہیں مانتا ہوں جن کو بھجن علادہ دیکھتا ہے اور پروچن علادہ نہیں وہ شش ہوئی نہیں شفتی جس کو دائیں ہاتھ اور دکھتا ہے بھائیں ہار اور دکھتا ہے اس لیے ایک آنکھ رائٹ آنسائٹ کی آنکھ اور دکھتی ہے لیکن سائٹ کی نہیں سا وہ تو کانہ ہے ایک آنکھ کئی نہیں ہے اس لیے بھجن اور پروچن دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں ہیں اس لیے دو کان ہیں تو میرا ایک کہنا ہے کہ بجن اور پروچن ایک کڑی ہے اس ایک کڑی کو چھوڑتے تو مطلب ہے تم اپنے آنکھ کو کھر اکشر میں رکھنا چاہتے ہو تم نی اکشر میں نہیں لانا چاہتے آنکھ نی اکشر شبد ہی تو ودی شبد ہے وہی سار شبد ہے وہی سورت شبد ہے وہی اکا شبد ہے اس لئے پیوی سرسن جی وہ داعت لایا ہوں سنسار میں ست پرشنی وہ داعت دی ہے جسے تمہیں پوراً موکش ملے تو تم نہیں جاگنا چاہتے تو یہ فرق کرتے ہو یہ کیسے نکل سکتا ہے آپ کے موں میں کہ بجن نہیں سننا چاہتے لوگوں اور پروچن سننا بلہ کانک ایک رکھنا چاہتے ہو کان ایک رکھنا چاہتے ہو ناک کا لکھنا ایک رکھنا چاہتے ہو رائٹ ہینڈ رکھنا چاہتے ہو باقی باڑی کو پیرالائز کرنا چاہتے ہو اس لئے پر میں تو یہی کہوں گا میں بڑی دیر کے بعد کبھی کوئی اتر دیتا ہوں پر دیتا ہوں آگے تم کو اچھا لگے تو اپنا لوگ برا لگے سے جانے دور پر پھر مجھے بھی چھوڑنا ہے پھر تم سمجھے چھوٹے ہو مجھ سے پھر میرا بلا آپ پر سر بند نہیں بلکل ہی نہیں اور وہ سمجھے کہ آپ کسی اور گروہ کو پکڑ لے کسی اور سنستہ کو پکڑ لے میری سنستہ مجھ کے لئے جگہ نہیں ہے اگر اس جس کو میں تیار ہوں اس کے ساتھ میری سنگت کا بھی کچھ سر بند ہے تو وہ بھی میرا ششنے کیونکہ شدگی گندہ نہیں ہوتا لسی جہاں ہوگی وہ گندہ ہو جائے گا گندگی کا سنگ کرو گے تو گندے ہی بنو گے جیسا سنگ کرے گا بندے ویسا ہی تو بن جائے گا سنگت سے سارا کچھ ہوتا ہے سنگ جیسا کر لوگی ویسے بن جاؤ گا اس لئے میرا ایکن ہے جو بھجن اور پروچن میں پیر کرتے وہ صادق ہی نہیں ہو سکتا اس کو کن صادق کہے گا وہ تو کسی جگہ بھی اس کا ستھان نہیں ہے پانی کے کس کا ترک والادہ کرو گے جس پر کوئی ایک ٹینی بھی چل رہی ہے دوسرے پہ نہیں چلی تو جس پہ ٹینی چل رہی ہے کیا وہ پانی الادہ کر دیا جائے جس پہ ٹینی نہیں چل رہی وہی چلے جو بھی ہے اس کو بھاہ لے جائے گا پانی اس لئے میرا کہنا ہے کوئی میرے وزن سے ترے گا کوئی میرے پر وزن سے ترے گا بھید کہاں پانی ہے کسی کو پرندو یہ بھید رکھ کے کوئی سنے کہ یہ میں وزن سن رہت نہیں سا کوئی یہ کہے میرا کہنا ہے کہ آپ مط بھید مط کسی سے کرو ایون جو دکشت لیا ہے نہیں ہے ایک جیسا جان کوئی انتر نہیں کیونکہ ہنسا روپ تو اس کا بھی ہوئی ہے ان سے بھی اتنی ہی پریت کرو جیتے ہیں تو ان سنگت والا سے کہتے ہیں پریت اللہ لیکن صرف بولنا کہ تم کیسے ہو یہ شریف نہیں اسے بولو آپ پناہ بھی کہو کہ آپ نے آتما کی کتنی پوچھنا ہے تو یہ کہو آپ آتما کی کتنی انتی کرے کہ کہاں پہنچے بات ہوگی نا کہنے ہی ہے تو پڑو آپ آتما کہاں تک پہنچے آتما کی بات کرو آپ کی سرطی کہاں تک آگے گئے آپ نے سرطی میں کیا بنتی کی سرطی کی بات کرلو سیدھا تم کیسے ہو یہ بات چھوڑو یہ سنسار کا جو لبادہ ہے سر چھوڑ دو تیاغ دو پروچھن اس لئے ہوتے ہیں ایک بات بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں اگر کسی سے اتنے کہوں گے کہ آپ کی سرطی کیسے چل رہے ہیں آپ سرطی میں کتنے آگے گئے سرطی کہاں تک آپ کو لے گئے کتنوں سندر ہو جائے تم سرطی ہو تم تند نہیں سرطی سے نرتی اپنے آپ جڑ جاتی ہے سرطی ہی میر ہے کیونکہ میر میں ہمارے سرطی کے نرتی کو تو جو دو تو تھی وہ پکڑ لے پکڑ کے لے جاتے ہیں سرطی کو نہیں پکڑ سکتے سرطی پیچھے چلتے ہیں اس لئے جو نرتی ہے وہ گائے کا بچڑا ہے گائے کا بچڑ کو پکڑا تو گائے تو پیچھے چلے گی چلے گی چاہے اس کو جہاں مردی دے چاہے اس لئے جیسے میں نرتی کو پکڑا تو سرطی اس کے پیچھے چلتے ہیں اس لئے تم یہی ہو تو تم کہاں تک سرطی میں کہاں تک پہنچے آپ کیا انتی ہوئی تو بات جچے گی نا کہ آپ نے کیا پوچھا لیکن تم کیسے ہو یہ چھوڑو یہ سنسار کا چکت جنم مرن چھوٹے نا پیارو چوراسی لاکھ یونی میں پٹکنا جانا جب یہ پوچھتے ہو تم کیسے ہو تو اسی سن میں میں تو نہیں کشی کو پوچھنے دیتا بلکل کوئی ملتا ہے کبھی کچھ نے مجھے میں دونوں جاپ صاحب کے ساتھ چل رہا تھا تو کچھ نے مجھے میں تو خاص نہیں مجھے جانتا تھا تو کچھ نے انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیسے ہوں میں نے کہا یہ پریشن نہ مجھ سے پوچھو تو اچھا ہے میں نے کہا کوئی اور چیز پوچھ رہی کہ میں پوچھو کیونکہ وہ دیکھشت نہیں تھا تو اس کو یہ کیسا اس کو کیا پوچھتا سورتی کیسے ہوں اس کو سورتی کا پتہ لیں تو اس کے آگے تمہارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کی تو بتا دو پھر سنسار سے چھوٹنے کا ڈنگ بتا رہا ہوں نا اس کو بھی پتہ لے گا وہاں اس کو کہہ دو کہ سورتی مان بنو سورتی کی بات کو تم سورتی تم سورتی نیرتی تم ہنسا ہو تم آدمہ بھی نہیں آدمہ میں بجاتی سمجھو اور سمجھانے کی جیسٹہ کرو جنم مرن چھوٹے نہ پیارو اچھراسی لاکھ یونی میں بھٹکتا جان لیں اس لئے پیاری سرسنگی چھراسی میں چلے جاؤ گے اور میں دوسری ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں وستر پہننے کی بھی بودھ بھٹکتی میں بادہ ہے اگر آپ وائٹ وستر کا جیسے گھروا وستر سادو سنیاسی یوگی انہوں نے پہنا اور وہ سورج کا پرتیک بنا وہ سورج مکھی پھول کا پرتیک بنا تو اس سرنگ میں جب وہ جاتا ہے تو اس کا کچھ اندر سے چیتنا اپنے ہاں آجاتی ہے اسی طائب کی چیتنا جا جاتی ہے تمہارے وستر سے اس لئے میں نے تمہیں کہا تھا ایون میں جہاں تھا کیونکہ اندروں کا بھگوان کو دیکھ کے بعد اس کے وہ یاد نہیں رہتا لیکن اتنا سا مجھے جلک ملتے کہ وہ بھی وائٹ ڈریس میں تھے اور جو ان کا وائٹ سورج دیکھتا ہے جب میں شریعتا جہا تھا تب بھی وہ وائٹ سورج کے روح پرکٹ ہوئے تھے تو وائٹ کلر کی ہی مہمہ ہے میں پورے برمند میں نہیں نجدام وائٹ کلر کا نجدام کے سارے انسا جو آپ کو دیکھیں گے وہ وائٹ ڈریس میں ہی وائٹ ٹائٹ وہ پینتا کوئی ڈریس تھوڑا پیانا ہوتا تو ان کا ویسا ہی روپ ہے سویت ہے ان کسی وستر میں نہیں دیکھیں اس لئے پیاری سیسن جی آپ ٹھیک ہے وائٹ زیادہ تو رات کو دن کو پیانا رات کو دو دیا میں یہ تو کرتا ہوں اگر رات کو سمیں ملے تو صبح ڈال دے تو میں تو پرتی دن کپڑے دوتا ہوں کوئی دن نہیں اس لئے بھی ڈال کے آیا ہوں باقی کام کر دیے کپڑے ڈال کے آئے سرسن کے بعدوں کو دو کھٹا دوں گا بہت سرسن دینا تھا اور چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو پیاری سیسن جی وستر سے تمہارے اندر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے سورج کو ہی دیکھو میں نے کہا ہے میں نے بولا تھا کس نے اپنے آنکھوں کی روشنی ٹھیک کرنی ہے تو چڑھتے سورج کو دس منٹ پہلے دیکھنا شروع کرو پھر بیس کر دو بیس منٹ تک اگر دیکھتے تو آپ کی روشنی کبھی نہیں گئے میں سپیک ضرور پہن رہا ہوں لیکن میری روشنی ٹھیک ہے میں بینہ سپیک کے بھی کام کرتا ہوں کیونکہ کم سے کم چالیس سال ہوگی مجھے سپیک پہن دے کیونکہ یہ ڈالکٹ نے پہنا دی اس سمیت اوپر نولج نہیں تھا تھوڑا سردرد ہونے لگا لیکن وہ اسی طرح ہوا کی کارن سردر تھا تو پہلے سرسنگی یا ڈوبتے سورج صبح نہ شامی ملے تو ڈوبتے سورج کے سمیں جس سمیں وہ سمجھو بلکل اس کو ڈوبنے میں بیس منٹ رہتے ہیں اس سمیں آپ اس کو اس کو بلکل ایک درستی سے دیکھنا ساتھ میں یوگا کرو ساتھ میں اس کو دیکھتے رو آپ کے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائی اور کلر بھی اس میں بڑا پیارہ لگے گا آپ کو بڑا بھائے یہ گھروے بستر کا کلر بھی بڑا پیارہ ہے اور سفید کی تو بات ہی چھوڑ ساتھ رنگ جب مل جاتے ہیں تو سویت بن جاتے ہیں سارے رنگ جس میں سماتے ہیں تو اس لئے ایک بننا ہے تو وائٹ ہے اس لئے نیددام سارے کا سارا وائٹ ہے اس تینوں لوگ جب مل جائیں گے تو یہ ساری جگہ سارا سویت ہی ہو جائے گا یہ تو لہنیں گے تب ہی تو ہاں تھا یہ بلیک کتم کی بکتی سارا سنسال کر رہے تو یہ تھوڑا رہنا ہے بلیک نہیں ختم ہو جائنا ہے یہ تو جب تک ور ہے نقوم کا اور بھگون کو طبقت ہے اور تمہیں بہت خفتنی کیا سیکھنا چاہتے ہیں میں تو بڑا حیرانتو آج میرا تھا یہ بھی یہ گہروے بستر میں جب وہ ایک ہی ساری جیسے آپ آتے تھے یہاں ایک وائٹ رس میں تو لوگ مجھ سے کہی گا یہ سارے جو ہے آپ کے ساتھ سنگ میں پہنچ دیں وائٹ تو کتنا اچھا لگتا تھا آپ بیٹھے وروپی ہوتے تھے کتنا اچھا لگتا تھا میں بھی وائٹ میں تو صدا وائٹ ہے آپ تو بال بھی سارے وائٹ ہیں اور کپڑے بھی وائٹ ہیں تو پیاری ساتھ سنگی کتنا اور کبھی دوسرا پہنکے ہو تو یہ نہیں لیکن جب آپ بھائر نکلو تو وائٹ پہنکے نکلو تو کیا آپ بھی پہچان ہوگی کوئی پوچھے گا آپ سے تب ہی پوچھے گا خود پوچھے کہ تم روز یہ وائٹ کپڑی کیوں پہنتے اس لئے پیاری ساتھ سنگی وائٹ کلح سے تم سیدھا ہی لگ ہوگی کہ تم نے جتا ہم کیوں تمہیں سیدھا ہی لگے گا کہ یہ جو وستر ہے یہ تو ساتھ پرشی ہیں یہ تو ساتھ گروہ ہی ہیں میرے ساتھ وستر پہنے ہیں اور جب تمہارے بال وائٹ ہونے لگیں تب ہی ان کو وائٹ لوگ کو بلیٹو کرتے ہیں کالاتا تو کیوں دیتے ہیں وہ تو اصلی کلر ہے شوید کلر ہی تو ہمارا سارا کلر ہے اسی میں تو سب کچھ ہے یہاں پر بھی ساتھ رنگ جب ایک ہو جاتے ہیں تو وہ وائٹ بن جاتے ہیں وائٹ رنگ تب ہی بنتا ہے ایسے تو وائٹ نہیں بنتا تو اس لئے میرا کہنا ہے کہ کسی بھی دیکھو اکٹھے ایک رنگ میں جب ایک ہزار آدمی ایک جیسا وستر پہنا ہو تو وہاں کا واتہ ورن کیسا ہو ایک ہزار گیر وی وستر پہنا ہوئے تو وہاں کا واتہ ورن سارا واتہ ورن چھیتل ہو جاتے ہیں بن لگتا ہے ایک اندر سے ترنگ اٹھتی ہے ایک ناچ پیدا ہوتا ہے تم اس طرح سے محسوس کرتے ہیں پھر تم اس سمیں ست ہو گریم اور آنا ستری کوئی سبھی کا ایک بستر ہے یہی تم گھر میں پہنو اگر صبح سے شام تو کیا برا ہے دونہ ہی پڑے گا اگر دو ہی نہیں سکتے تو کیا برا ہے میں دیکھا جن جن کو پہنو ہے چھوڑ دی انہوں نے سنگت اس کرونا پیریڈ نے اور آپی کرونا جو ہے مد سمجھو چلا گیا رشیا کی حالت دیکھ لو جا پان گیا پھر دیزی سے پھیلنے کی تک چل رہا ہو رہی ہے اس سے پہلے سے دیدہ سٹران ہر چیز چلتی ہے چائنہ میں پہنچتی ہے پھر واپس چائنہ سے پھر آتی ہے پھر واپس چائنہ میں پہنچ دیئے پہلا ایسا پہنچتا تھا تو میں نے بولا تھا ساتھ سنگ میں اینڈ وہاں ہوگا تو پہلا وہاں اینڈ ہو گیا تو دوسرا شروع ہو گیا چائنہ میں اس لیے شروع آکے وہاں خدا مالک کا نام دے جس کے تم ہو اسی کا نام تم مٹا دوگے تو کیا ہوگا ایک بات ہے اپنی ہستی کو مٹا تو خدا کو مٹانے کی چیندہ نہ کر تو بھگوان کو مٹانے کی چیندہ نہ کر تو سچ پرش کو مٹانے کی چیندہ نہ کر تو آتما کو کہاں مٹاؤں اسی لیے تو میں نے کہا کہ ابن قبیر صاحب کی کتاب میں ابن میرے سیت گروہ کی جو کتاب اس میں من جو چیزیں وہی طرح سے پکڑی گی من جب اندر من کام کرے گا تو سورتی کہاں کرے گی اندر تو بلکل سورتی کا کام ہے من کا تو کوئی کام نہیں تمہارے تانی کی اندر من کو یہاں لگا من کو من کو تو کون ہوتاں لگانے والا تمہارے پاس کہاں تھا پتہ ہی تنی تم اتنا ہی بڑا ہے کہ من کو چھوڑو اپنے آپ کو جان اسی لیے میں نے کہا کہ نج کی پہچان ہو گئی تو سب کچھ ہی ہو گیا نج کو پہچان لیا تو سب کچھ ہی تو جان لیا نج کی پہچان کر گیا کبیر کھڑا بازار میں لیا لوہٹا ہاتھ جو بارے گھر آپنا چلے ہمارے بارے گھر کو نی کو اگڑی کو مکان کو نی لانی تھی من مان کو مٹانا جو من مان کو مٹا سکتا وہ میرے ساتھ چلے من جو آٹمیک بننا چاہتا ہے میرے ساتھ لوگو تھوڑا خام سنسار میرنگ کے ہن سے نکالے گا بیچارا جو بارے گھر آپنا اپنے تان کے اندر کے من مان اپنے میں کو مٹا نی بھی مان ہے وہ بینا ساتھ شبت کے تم مٹے گا نہیں بینا اس دات کے کیسے مٹے گا بینا مطھے جو ہے دھئی کو کیسے مکن بنا ہوگی کیسے گھی بنا ہوگی مطھنا تو پڑھے گا اسی طرح مطھنے کے لیے مدانی چاہیے گھڑا چاہیے مدانی چاہیے تو مطھنے کے لیے بینا مدانی کے مطھنہ کیسے ہوگا اس لیے بینا سار شبت بینا صورت شبت کے جو من سے طاقتور ہے اسی سے تمہارا من تم سے جائے گا اب تمہارا مان جائے گا یہ شبت ہی کہنا کہ بجن اچھا نہیں بجن نہ گاؤ یہ مطلب ہے تم مدانی نہیں چلانا چاہتے یہ کہنے کا عرصہ ہے ایک چیز چھوڑ دو دوسری رکھو دیکھو تم مدانی کے بینا کیسے چلانا کیسے مکھر بنا گے کیسے گئی کر لو گئی پڑ گئی کو اس کو آنچ دینی نہیں دینی مکھر بنا ہے تو اس کو آنچ دوں گے تو اس سے گئی نکلے گا اور اس کے اندر جو لسی ہے اس کا سارا بند نکل جائے لسی کا کچھرہ باہر ہو جائے تو اس کا اپنا استعمال ہر چیز کا استعمال میرا یہ کہنا ہے آپ سے کہ ایک چیز اچھی لگ دیں دوسرا کہتا ہے کسی یہ نہیں کہا ہوں انہوں کا لوگ نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں آج آپ کہاں پہلے سنتے تھے آپ یہ بولو ایک ہی کر کے تو یہاں پہنچے اس سنسار بھی سنے گا میں اب ایک سالی جمعوں میں ہوں میں بولا کہ اگلا سالی میں جمعوں میں ہوں جنوری سے لے کے تو دسمبر تک ہوں گا میں جمعوں میں پھر میں جمعوں کو چھوڑ رہا ہوں دو تین سال کے لیے اب عمر بھی کتنی ہوگی تو بس جانا ہے تو اب میں پھر کسی اور نگری میں جا رہا ہوں وہاں دیکھوں گا دنیا کیسی ہے تو ان کے ساتھ بھی جینا شروع کروں گا آپ سے کیا آپ بہت اچھے ہو میں تو نہیں کہتا لیکن سر یہ کہتا ہوں یہ چھوڑ دو آپ کیسے ہو اور آپ اتر دو دوسرے کو تم کیسے ہو بولو میں نہیں یہ نہیں کہنا میں بڑا ٹھیک تھا بولو میں تو جس کو آپ نے بولا وہ تو میں ہوں نہیں اس کے بارے میں بات پھولتے یہ چوتان پانچ تلتب کا ہے اس کی میں کیا جانا ہوں مجھے کیا پتا اس کا یہ کیسا ہے اس طرح کے بارے میں اندر صوبہ ہماری ہیں چل رہی ہیں پتا بھی نہیں چلتا وہ جب پکی ہو کے باہر نکلتی تمہیں پتا چلتا اندر تو بند رہی ہوتی ہے نہیں پہلے باہر پرکٹ ہوتی ہے دیر کے بعد تو اس لیے سینوں بھی ہوتی جو جھوٹھی میں نے اس کے پر پروچن پورا دیا لیکن اس کے پر چلو میرے پروچن سالہاں ٹھیک ہے لوگ نہیں سنتے تو میں اب یہ بھی بتا دوں میں شہد آگے سے افتے میں ایک ست سنگھ دوں گا سنگھ میں یہ میں آج دے رہا ہوں آپ کو ست سنگھ لیکن اس کے بعد میں دو دے رہا ہوں افتے میں آپ میں ایک دیا کروں گا صرف سنگھ کو باقی میں دیکھ رہا ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن سنگھ بڑے ست سنگھ دیئے یہ 953 ہے یوٹیوب میں آپ کو دیتے ہوئے ایک ہزار پہلے آپ کو دیا اگر آپ ابھی تک نہیں بدلے تو ہم کیا بدل جس نے بدلنے وہ بدل گیا جس نے اب نہیں بدلنے اس سے بدلا نہیں گا سکتا لیکن میں سماچ کے لیے اب آپ کے لیے ست سنگھ نہیں دے رہا ہوں میں سماچ کو دے رہا ہوں کوئی نکوئی نکوئی سنتا ہے تو ان کے لیے دے رہا ہوں کہ کوئی بٹ کا بھولا سن لے پار ہو جائے یہ تو بڑی مشکل ہوتی پار ہو ان کو برمند میں کتنا بیٹ کرنا بڑا اور پھر جا کے اپنا ٹھیکانہ میں پچیس سال تک مور دن ٹونٹی ایرز ان کو بیٹ کرنا بڑا مور دن ٹونٹی ایرز برمند بیٹ کرنا بڑا کچھ سنتی آئے گا تو پھر پارو تیس کم کسی بڑا چاہے کتنے آپ پڑے ہو اس لئے آپ سے بولا کہ پیاری سرسنگ جی بولنا آپ نہ ٹھیک آتا سب کچھ اب ہو جائے کیسے سمائل سے بولنا کہنے کیسے گھر والوں سے بولنا گھر والوں سے بھی جاتے ہیں تو ستگرو ستنام کر کے جاؤ جو باہر جاتا ہے ایک دوسرے کو ستگرو ستنام کر کے جاؤ ہاں جو دکشت نہیں ہے اس کو ہاتھ ہی لالو بات کتنے وہ کسی نہ بولتا اپنی طرف سے تم نے ہاتھ لائے بات ہوگی ستگرو ستنام بولتی پیار سرسنگی میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں میں تو ہنسا روپ پیارو تم تو ہنسا روپ ہوں تن میں سرطی نرطی روپ میرا جاند تم ہنسا روپ ہو تمہاری سرطی اور نرطی روپ ہے تمہارے ہردے میں سرطی کا واسط پیارو سوانسا میں نرطی جاند رہے دونوں آگیا چکر میں ایک کرنو پال میں موکش ملا جاند رہے موکش چاہتے تو تمہیں یہی کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں بن ستگرو کوئی پاگے نہیں کوئی کوٹن کرے ہو پائے ستگرو گنگے ستگرو پاگے ستگرو کے لئے داست جی وہ بھیجے نرک میں تو سرکی رکھی آس ستگرو کیا ہوئے پل پل جھکنا مان کو نہ تجا تو پھر پار نہیں ہو جاؤ مان بڑے مونی مرگلے مان سبی کو کھائے من کے متیں نہ چاریے من کے متیں انیک من پہ جو اسوار ہے وہ سادو کی ایک من کو تجنا ہے تو پار ہو جاؤ گی ستگرو بن بات بنے نہ پیارو سار سرت شبد کہاوے کراوے بہو پارے سار سرت شبد جو میبتو ہیں سار بھی ہے اور سرت شبد آہ سے تک برمند میں ست پرش نے دو شبد کسی کو نہیں کبھیل سب بھی ایک شبد لے کے آتے رہے سار شبد اکا نام بدے نام یہی نام اس کے اکا نام میں ہے بدے نام نیقشر نام تو پیاری سنسن جی سمجھانا میرا کام ست گرو بن بات بنے نہ پیارو سار سرت شبد کہاوے کراوے بہو پارے وستروں کی میمہ مہار بکتی میں پیارو اس بات کو اندر پیٹھانا جاند رہے وستر کی بڑی میمہ لیکن اس کو دھونے سے نہ ڈر خود ڈھو دو میں اتنے پیتنا کچھ دویا اتنی چدریں آج بھی ایک چدر وائٹ چدر جو ہے وہ اوپر ڈال کے آیا باقی کپڑوں کے ساتھ ابھی دو چکے ہیں ساری چدریں حال کی دوئی ہوئی پھر بھی ایک ایک دوتا رہتا جو کنارے میں نے کہا چل تیرے کو دو دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے پیاری سار سنگی مستر کی میمہ مہار بکتی میں پیارو اس بات کو اندر بیٹھانا جان رہے تن سے رشتہ ایک نہ پیارو اس تن سے کوئی رشتہ تن من سے تمہارا رشتہ نہیں یہ صرف سنسار میں اس کو چلانا ہے اس کو اپنا من جانو تن من کو اپنا من جانو تن سے رشتہ ایک نہ پیارو ہنساروپ کا رشتہ ہر ایک ہر ایک ہر ایک سے جان رہے ہنساروپ کا رشتہ ہر ایک ہر ایک سے جان رہے سب سے راستہ تمہارا ہنسار کا چوز دکھشت ہے چا نہیں ہے سب سے پریمیتیا سا کرنا بھید بھاو نہیں کرنا کوئی کرتا ہے میرا سرساو سلطن کوئی بات ہے نہیں پھر کیا ہو گیا ایک دن سنیں کبھی ہم بھی تو میں بھی تو کہا میں نرنکار کی شیما میں تھا اور ساڑھے کونجا سال نرنکار کے ساتھ جڑا رہا اور بڑی بکتی کی لہن کا بکتی کی بکتی کرنے میں نکھانی کوئی نہیں ہے پھر سچا راستہ اپنے آپ مل جائے گا تم سچے بات بن جائے تم انکار نہ کرو جیسے میں نے کہا ہیدر آباد بھی کچھ داخل ہوا بلنے با یونگ لڑتا تھا تو بڑا بھی اس میں میں بھی یونگی تھا تو بس کہاو شبل لے میں یوگا نالدہ سے دے دو اس لئے پیاری شخص سمجھے تم چیز ہی نہیں پانا چاہتے بولو میں نے پہلے ہی گروہ کیا ہے اور پھر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو وہ نندہ بڑی کرتے ہیں وہ ڈونڈتے رہتے ہیں تو اس چیز ہمیں ملے تھا ہم دوسرے کو پٹا پٹ سکھا لیں اور اس کو اس کے نندہ دیکھیں ایسے بھی اب کیا کر سکتا تن سے رشتہ ایک نہ پیارو خانسہ روپ کا رشتہ ہر ایک سے جاندرے یہ سرتی کا رشتہ پیارو اکتر پیڑیاں تارتا جاندرے سرتی سے رشتہ تمہارا اکتر پیڑیاں تارے کیونکہ جو ستگرو کا ہو جاتا ہے پورن کاؤ تمہارے گھر میں اکتر پیڑیوں کا سربند جڑا ہے جو گے ہیں کہیں نہیں گے وہ اپنا آنچ تمہارے ساتھ چھوڑ گے کیونکہ تمہارے شیطن ان کا رشتہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو جو گھڑ اکتر پیڑیوں تاکیت کیونکہ سربند اور اتر جاتے ہیں جیسے میں نے ان کو بھی دیکھشا دی جن کو میں نے کہا میں نے تو دادا تک دیکھا تھا اور دادا تک یہ لوگ وہ سورے آئے لمبے لمبے تورے والے لمبے لمبے بڑے لمبے تھے پہلے لوگ تو ان کو دیکھشا ہی دیں آئے مانسروہ ہے اس لئے تم آپ نہیں بڑی مہم یہ سورتی کا نشطہ پیارو اکتر پیلیاں تارتا جان رہے بکتی دھیان میں اند پریم جب سچی بکتی اسی کو جان جب دھیان میں ایک بات بتاؤ میں آپ کو جب آپ سمرن کرتے ہو اگر دھیان میں تمہیں اند ملتا ہے تو دھیان کرو دھیان تم چیشتہ سے نہ کرو دھیان تم یتن سے نہ کرو اڑ جاؤ اگر دھیان کرنے سے تمہیں اند ایک ست کا باہ اتفن ہوتا ہے ایک قریم کا باہ اتفن ہوتا ہے تو پھر بار بار جاؤ کیونکہ دھیان کا مطلب یہ ہے شورتی نرتی کا میل جب ہوتا ہے تو اند ملتا ہے باقی تو تو اسی طرح کہتے ہیں نانوال کیسے کریں گے سورتی نرتی میسٹک ہی نہیں ان کے پاس پورے پرون میں ایک گروہ کے پاس بھی میسٹک نہیں ہے اور وہ لکڑی کو لے کے جلانے بیٹھا ہوئے بینا ماچس کے تو لکڑی آگ نہیں پکڑی ہاں بڑی گھرمی ہو پارشت میں آپ نے جیسے لینز آپ کے پاس ہو تو بلی وہ تقراؤ سے اور سورج کی روشنی جہاں زیرا کلون تیز ہو جاتا ہے تھوڑا وہ کلون لینز بن جاتا وہ جنگل میں آم لگ جاتا لینز بن جاتا ہے سورج کی روشنی جب اس سے گزر بھی تو وہ اگر نہیں دیکھ بڑا کچھ نیچر میں اپنے آپ ہوتا ہے یہ صورتی کی کالیستہ پیار و اپتر پیڑیاں تار تار جان بکتی دیان میں اند پریم جب سچی بکتی اسی پہ جان جب پریم اند اور سک اور پریم تمہارے اندر ایک نئی ترمگی پیدا کرے گا پھر تم بار بار دیان میں جاؤ تم چیر میں بیٹھے ہو یہ تو کام نہیں ہے تو بس دیان میں چلے جاؤ لیکن دیان لکھنا اس کے دو رو بات ہونے چاہیے کئی بر گرنے کا بڑا دار ہے گرنے کا دار ہے اس لئے ویڈ پر کرو زمین پر کرو اکیلے کرو شلے در بھی لالسا سے جو بکتی کرتا پیارو در بے اور لالسا سے جو بکتی کرتا پیارو اس اسے نجسہ دوخہ جان وہ اپنے آپ سے دوخہ کر رہا ہے جو بے سے مالک سے بے پیسہ بگوان سے آخر کہتا مالک مجھے یاد کر رہا ہے وہ سزا دے آج میں نہیں یاد کیا آج میں لالسا کہ میں بندر میں جاؤں گا آج میں نہیں مانگ آج میں انہیں بھوار لکھی ہیں بھوار کو مانگ گا شنیوار کو مانگ گا اور آپ اس دن کا انظار کرتے شنیوار کب آئے گا بھوار کب آئے گا میں مانگ گا پیاری سیل سیل جی اس لیے ایک ایک لائن لکھتا ہوں بڑا سوچ کہ دھر بھی لالسا سے جو بکتی کرتا پیار اسے نجسہ دو کھا جان رہی یہ بکتی نہیں ہے بکتی بکتی سب جگت بکھانا بکتی بید کوئی بیرلا جانا بکتی بید جانے گا میں ہی جس کا ستھ گر پور نویت سمجھا رہا ہوں اند ملے شانتی ملے پریم کی جلک ملے دیان مجھا نہیں ملے تو چھپ کسے بیٹ جاؤ پھر شانت ہو کے کون کنارے میں بیٹ جاؤ اور جو اپنے مرمان کو مٹانے کے لئے تیار ہے اسے میرے پاس لیا اسے میرے پاس بیٹ دو اس کے لئے میں بیٹھا ہوں لیکن اب جلدی دکھ جانی پہلے جلکیں دوں گا پھر دکھ دکھ سمجھ 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 پرپتہ پیار بغت بغت میں بید بھاو کا پیار سمجھ بغت بغت میں بید بھاو کا پیار بید کس بھاو تمہارے اندر کیا اتپن بھاو کتپن ہوتا کیا بھجن نہیں سن ہمیں کیا لینا کوئی کم سن گا تو کون سب مجھے نقصان ہے زیادہ سن لیں گے کون سا میرا لاب ہے میں تو کوئی آنا دکی لیتا ہی نہیں کسی کی بلکہ دونتا ہوں دینے کے لیے سج گوت زرہ دیکھتا ہوں یہ ضرور مند وہاں دے دیتا ہوں کئی بار میں پیسے لے کم نکلا ہوتا ہوں ضرور میں پھر پھٹ بھاگتا ہوں اپنے آشرم پھر وہاں سے لے وہاں دیتا ہوں اس لئے پیاری سج بغد بغد میں بھاو کا پیار بید نہ درمکار تمہیں بھی جو بکتی کرتا تم ان سے بید باؤ نہ کر بات ضرور کرو لیکن بید باؤ نہ کر ان کو برا بھلا نہ کہو بکتی تو کر رہے ہاں کہو اس سے پورا موکش نہیں اس سے لاب ہے اچھے کرم سونے کی بیڑی بورے کرم لوہے کی بیڑی پرنتو ہے دونوں کارن بندن کے آپ بندن نہیں چھوٹے بندن سے چھوٹنا ہے تو آپ کو پیاری سر سنجی پورا داخ پانے یہ بات کرم کرنے اٹھ کیا سورج مغیر آدھی ہے چلے جاؤ جیسے کرم کرے بندی ویسا ہی بھر پائے کرموں سے بندن اس لئے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ تم نے کیا جنم پانا ہے کیسا جنم پانا ہے تمہارے ہاتھ جتنے ٹی وی میں بولیں وہ یہ بولیں گے کیا کریں گے بجائے کیونکہ ان کو تو ہے کوئی راستہ ہی نہیں یہ کیسے چھوٹنا اور وہ تو بلکل نہیں تیار ہے چھوٹنے کے لئے بنای اپنی مرید تانہ بانا کمبل بنائے چیزیں بنائیں بیچی وقت پاس کیا میرا اتنا ہے بہت طور اینٹرنس کا کام کر رہا ہوں ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جس کتاب میں دنیا کا کوئی بھی اگزیم کسی بھی اگزیم میں وہ بچہ اس کتاب کی مدد سے ہر اگزیم پاس کر سکتے اور اتنے سیر دم سے لکھ رہا ہوں کہ ہر چیز کا اتر بھی اس کو مدد آرہا ہے اور شروع کر دی ہمیں لکھنی آج کچھ یہ ساتھ ہی نوگی ہیں لکھتے اور مجھے پورا اگلا سال لگے گا لکھنے میں برجو ہوں کتاب یہاں جاؤں گا اس کا مجھے خود نہیں پتا لیکن جمع میں بس ایک ہی سال ہوں یہ سورتی کا رشتہ پیار و قطر پیڑی آتا جان رہے بکتی دیان سے اند پریم جان سچی بکتی اسی کو جان رہے دھر بے لانسا سے جو بکتی کرتا پیار اسے نجس دوخ آج یہ دوخ ہے بکتی اس لئے جتنے بھی تیرت ستھان دوسرے تیسرے بکتی کے بنے دوخ ہے اس سے تمہارا جنم مرن نہیں چھوٹے گا دوخ ہوسی تمہیں ملے گا بکتی کرتے ہو جان کرتے ہو ملے گا تمہیں اچھا ستھان اس لئے کہ گرو ست گرو میں بید ست گرو ایک ہی جگ میں آتا پیار ہو جو سارا نام کی دار سنگل آدار باقی گرو کہے کوئی ست کہے یا ست گرو کہے یہ اس تک اس کو یہ سب بات ہے اس سے ہمیں چیئے لے دیں وہ ٹھیک اپنا کام کرتا ہے کوئی برما برما جاتا ہے تو اس کو آنی ہوتی ہمارا رکھا جاتا لیکن ایک بات ہے جاتا ہے ایک اچھا ہنس اپنے راستے سے بٹھ ہوتا تو ہانی اس لئے بڑے ہانی بھی دینے والے ہیں سنزار میں وقت کچھ کر سکتے دار میں لانسا سے جو بکتی کرتا پیارو اسے نج سم دوخ جان لے بغت بغت میں بید بھاؤ کا پیارو سن قلب کا مطل مہا جان سن قلب کا حد جو سن قلب کرتے ہو نا تو سن قلب کا مطل کیا ہوتا ہے تمہاری شردہ تمہاری جھاگرثہ تمہارا پریم تمہارا ویرے تمہارا ویرہ ویرے ویراغ اور پریم یہ بھاؤ کے ہی ہوں گے تم کس سواصل ہو ویسا بھاؤ بنے تم ویرے میں ہو ویسا بھاؤ بنے گا ویراغ میں ہو ویسا بھاؤ بنے گا پریم ہو گیا ایک پریم ہے جو بٹتا ہے ایک پریم ہو جاتا ہے جو ستھر ہو جاتا وہ ستھر کو ہی ہم پریم کہتے جو باتا جائے جس کے انکیریں وہ تا بھی نہیں اسی کو ہم کہتے ہیں یہ سنساری پریم دوک ہے وہ بھی پریم ہے پرانتو سنساری ہے اور دوک ہے تو دوکی سے بچنا ہے تو سمقلب کو پکڑ سمقلب تمہیں دیار میں لے جاتا ہے سمیہ پر اٹھاتا اپنے اپنے آم گھڑی بنجاتی میری گھڑی اپنے آپ گھڑی رکھتا ہوں پاس نہیں بس اپنے آم گھڑی کے مداب اگنی اٹھتا کے لارم دیا تو چھے نیسا اندر کی گھڑی سب کچھ تمہارے اندر ہر چیز کوئی دنیا کی چیز ننیج دام تمہارے اندر سات پریشت تمہارے اندر امکار بھگوان تمہارے اندر تیتیس کروڑ دیوٹا تمہارے اندر مندر مسجد گردوار تمہارے اندر سوات سوارت تمہارے اندر پورا نجدان تمہارے اندر اور تم بستان کو لے کے پیٹھے تمہارا کیسا آل تم سابروں کے مہا سابر اس لئے تم بھوند نہیں ہو تم مہا سابر ہو اور اس مہا سابر میں ست پریش بھوند بند کر آتے دیکھیں اتنی مہانتہ انہوں نے ایک جیب کو دی ہے اور خاص کا جو منفش بنا اس کو دی چاہے ستری چاہے پریش بڑی مہانتہ تھی بغد بغد میں بید پیارو سنکلپ کا مہتم مہان رے سمرن سے سنکلپ رکھتا پیارو دیکھیں سمرن سے سنکلپ رکھتا پیارو سرط سار شبد کرے سب سمرپد ست گروہ پیور بار بار بد کے بکش جو تھے ہزار ہزار نہیں تین تین ہزار نمس کار پر دن اپنے ست گروہ کی طرف کر دی تم نے کبھی تین بار بھی کیا تھا پانچ بار بھی کیا تھا لیکن ابھی ایسا سمی نہیں آئے کہ تم نے سو کیے ہر ہر چیز کھانے 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 ساتھ ایک نوالہ کھانے کھانے ساتھ ایک دانت نوالے کو پچانے ساتھ سمبرن ساتھ گروہ کو پرنام کر سکتے ہو ہر سوانس میں کر سکتے ہو پانی پیتے کر سکتے ہو ہر قدم میں چلتے اس لئے سوانس سوانس میں نام لے بیعت سوانس میں آمن ہوئے سوانس کی مالا بنانی ہے پھر یہ اتنی مالائیں بن جائیں کہ تم پتھا بھی نہیں چلے گا کہ تم کیا کر رہے اس لئے یہ سب سکت ملتا پیارو ست گروہ سے سچا نادہ جڑتے جڑتے ہی پار ست گروہ سے جب سچا راستہ تمہارا جڑ جائے پھر یہ نہیں لے گے گا یہ بھجن ہے پھتہ نہیں کیا ہے مجھے تو اس میں کھو جائیں میرے لئے ساغر ہے بھجن اور پھر بھجن تا بات بنت بیعت کس بات ایک بھی دبوتا ہے دوسرا بھجن تو زیلہ دبوتا ہے تو وہی تمہیں پسند نہیں تو کہاں ڈوبے تبھی تو تمہیں میری پاس سمجھ آئی ہوتی تو بدلتے مجھے کوئی بھی جس کو میں کبھی بزار میں دیکھا دیکھا دوسری درسوں میں ہی دیکھا چاہے اس آشر میں جو یہ نہیں بھی کوئی بدلا ادھر بھی کوئی نہیں بدلا میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں اس لئے کہا کہ وستر پہلے تمہارے بدلنے چاہیے دکھاوا نہیں وستر تمہیں بدل دیں وستر تمہیں بدل پکا بدلیں میں سچ دولتا بدل جاؤ ہاں اتنا تو کچھن ہے کہ وستر کو بار بار دوں اگر میں ابھی تک میرے آشر میں تمہیں ایک گندہ کپڑا نہیں نکال سکتا ایک گندی چیز تم نہیں نکال سکتا یہ ہے سپا اور اکیلا خود کام کرتا ہوں سار سرسنگ بھی دیتا ہوں اور شروع کر دیئے پیچھلے سات دن سے لکھ رہا ایک نمبر کے لئے ایک ریجسٹر لکھنے ایک ایک نمبر کے لئے کام کر جتنا کٹھن یہ ہمارا ذہنام شبد ہے سار شبد اور سرس شبد اس سے بڑا کٹھن کوئی چیز نہیں ہے اس کو پکڑ لیا تو دنیا کا تم ہر کام کر سکتا میری تو لائن تھی لیکن اب میں نے دیکھا کہ بچوں کو بڑا دور دور باغ نہ پڑتا ہے کوچنگ لینے کے لئے تو میرے پاس سب کچھ ہے میں پٹھا کیوں نہ کر رہا وہ کر رہا دو سبجیکٹ اہت ای شروع کی ہیں اور تین سبجیکٹ میں کام کر رہا اور ایک سال پورا لگ پورا ایک سال لگ بلکہ زیادہ لگ کیونکہ کام کر رہا اب آدھا میں سنگت کرتا ہوں آدھا میں وہ کرتا ہوں تو وہ بھی سنسار کی ضرورت ہے تو اس لئے کہ سنگ جو میرے پاس گن ہے میں اس کو سنسار کو پہلے بھی دیا جہاں تک کا لیول تھا پھر چھوڑ دیا چھ سات سال چھوڑ کے رکھا اب پھر واپس ادھر بھی آیا کیونکہ وہ درہور میرے کو مالک نہیں دی ہے پانچ سجیپٹ کا میں رکھاتا رہا تین کا کام کروں گا پانچ کا نک تین کا مطلب ہے کہ میں آپ بچوں کو بڑی نون میڈیکل کی بیسٹ 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 جہاں ہو جانا چاہتے اس کے لئے تیاری کر کام کر تو سمرپن سے سنکل رکھتا گیا سمرپن جتنا تمہارا ہو سنکل سنکل کا مطلب ہے برائی چلی گی مل مان چلا گیا تو پھر سنکل سنکل ہوتا ہی کیا پر پر ست گرو کی اور دیان اندر ہی بٹھا دینا ہے اندر ہی بیٹھ جائیں ست گرو اور ست پرش باہر جانے کی ضرور بٹھا دیں سب کام ہو جائے پر بین ست گرو بات ہو تم سیدھے ست پرش کو پکڑو کہ کبھی ہو نہیں گا اس لئے تم سنے گے بھجن سنے گے تو کیسے بہر بین ست گرو اور ست پر دونوں کو پکڑنا پڑتا اس تیترہ سے پر بھجن دونوں پکڑنا اس لئے دونوں پہلے میں نے آپ کو پتا ہے کہ میرے ست پر بھجن پہلے دی اور بھجنوں میں جتنا ست ہے اس کیتنے گرانت بن جاتے یہ سبد ست پر سے ملتا بھی یہ سبد اور کہیں سے ملتا نہیں کبیر صاحب کو بھی ست پر سے ملتا تھا اس گرے بھائی کو بھائی دو دو بندوں کو سیدھا برمان میں ست پر سے ملتا کبیر صاحب کو اور اس گرے بھائی باقی سب نے آگئے جیسے بیر صاحب پر پر ہو جاتے شبت کے چلے جاتے ہے ملکو سچ بات میں بھائی بھائی چھوڑ دوں گا پر ہو جاؤں شبت تو جو اس یوگ ہو تو اس لئے ست پر خود کچھ نہیں پتے خود وہ ایک دو ہی تیار کرتے پہلے کبیر صاحب کو کیا آج تک انہوں نے کشی کو برمند میں شبت خود اور نہیں دیا کبیر صاحب میرے اس گردے بھائی کو پتہ نہیں کہ انہوں کو بھاگ گیا یہی سمکلب کوئی بات ہوگی کہ میں بقتی کا میرا سمکلب پڑھتا چائے میں کتنا کام کرتا تھا دن اور رات کو مجھے دیان میں جانا مو میں نے ایک دن بھی مس نہیں کیا تب بھی نہیں کیا آج بھی نہیں بھائی مس نہیں بھائی میں سد پرش کی کتنا نزدیف ہوں گے بھی تمہیں تو بقتی اسی طرح کرتا بلکہ زہرہ کرتا یہ سبت سد پرش ملتا پیار سد گرو سو سچان ناتا جوڑتے ہی پار جب سد گرو سے ناتا جتنا پکا پتا دیکھ پار آنسو بہانہ آ گیا تو سب کچھ ہی تو پا گیا اندر سے آنسو بہیں یہ نہیں کہ بیعت کھانے کہ یہ اس لئے پیاری سچ سنگ جی سچے آنسو سب کام کر جاتے وہ اس سنگ کلب میرا میری کا بید گیا پیارو سچا پتی سچے پتی سے ناتا جوڑا جانگے دیکھ میرا میری کا بید گیا پیارو کچھ نہ سمجھ میرا ستھ گرو وہ سب ستھ گرو ستھ گرو ستھ گرو ستھ 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 کوئی میرے پاس بائنی پہن جائے اسی سب اسے ٹھیک کر دیتا کوئی بھی اس کا روح وہ شراطہ سے آتا ٹھیک ہو جاتا اسی سب ٹھیک ہو جاتا پہ اب یہ لائن لیے لگاتا وہ نہیں وہ تو پھر ہو گیا کہ میں دوگوں کا ڈاپٹر بنی گیا اس نات میں نہیں وہ نہیں جس نے شبد پایا اس کا ہر کام میرے ہر یہ سبت ستھ پیارو ستھ گرو سو سچا نات جوڑتے ہی پار لے میرا میری کا بید گیا پیارو سچا پتی سچے پتی سے نات جوڑا جانے سچا پتی ست پرشت اسی کے تم آنشو انہیں پتی بنا پتا نہ بنا پتا سے نیگ بار تم نراض ہو جائے سچا پتی بنا سب آت میں ان کی پتنیا سب حنسا پتنیا لیکن ایسی پتنیا جن کا کوئی وشے وکار سے لین دین جو اس سے پار ہو وہی پار ہو جو وشے وکار سے پار ہوتا ہے وہی نجد آم جاتا جو وشے وکار سے پار نہ ہو نجد آم جاتا وہ مانس رو میرا میری کا بیت یہ نہیں کی میرا کوئی بہت ضرورت من ہے تمہاری جیب میں صرف دس رو دس ہی دے تو تمہارا کام کرنے مالک کرتے اس لیے میرا میری کا بیت گیا پہ سچ پتی سے ناتا جڑا جان رہے داسی بن کے جگ میں رہنا جگ میں تاسی بن کے رہنا ہے دور ہے کہاں دور اندر آکے بیٹھ ست پرش بھی دور نہیں ست گرو بھی دور لیکن اصلی پتی تو ست پرش ہی پر بھن ست گرو جانے ست پرش نہ ہو تو سہائے ست پرش کو سہائے بنانا ہے ست گرو کو پہلے اپنے اندر بسانا پڑے گا تو اس ہی آکے کیونکہ ست پرش ست گرو میں آکے بیٹھتے وہ ست گرو کے بینا نہیں بیٹھتے وہ کہتے ہیں بہلے اس کو بٹھا میں آجا ہوں کسی بھی پرش کو اگر میری رہ تو آپ پہلے پتنی کو کارڈ دینے جاتے پتنی وہ پتہ پتی میرے ساتھ ہی جائے دونوں جاتے ہیں جہاں جانا شادی یا کوئی اور رشتہ نہ آتا ہے کسی کام کے لئے جانا داسی بن کے جگ میں رہنا نر گھر کا واسی جان لے پھر وہ اسی گھر کا واسی ہو گیا داسی بن ساتھ پریش کا گھر تو تم مار رہی ہے تم ان کی پتنی بن گئی تو پھر وہ گھر تم آنا لیکن تم کہتے وہ جو شنسار کا میرا پتی بس وہ ہی پتی پتی پھر اکپار کیسے وہ تو شریر کا پتی اس کو بھی چھوڑنا پتی پتنی اس کو بھی شتری بننے نو یہاں تن سے شتری اور پرشنی بننا انسا روپ سے بننا ہر ایک کو عدیکار بننے کا ایک کو نہیں داسی بن کے جگ میں رہنا میری گھر کا واسی جان رہے اٹھت بیتت کبھی نہ ٹھوٹے پھر یہ تانہ سوانس کبھی توڑتے تم سوانس کو بمار ہو کچھ لیتے رہتے جب سوانس لیتے تو اس سبت کو اس میں ڈال کے لے تمہارا کیا جاتا ہے اور سندر ہو جائے اس لئے کا سوانس سوانس میں نام لے ویعت سوانس نہ کوئی کیا جانے کہ سوانس میں آمن ہوئی نہ ہوئی ذرا ایکسیدنٹ واقع چھ ہوا پتہ بھی نہیں چلے گا چلے گا تو سمرن میں ہوگے تو نیزگان سیدھے جانے تمہارا کچھ نہیں بگڑے اس لئے پیاری سرسنج آٹھوں پہ اشعاد ہے اشعاد نہیں رکھو گی تو پہ ہو جاؤ اشعاد نہیں رکھو گی تو پہ اٹھت بیٹھت کبھی نہ پوٹے پیار ایسی سورتی تان یہ جو آپ کو کیا تمہیں مل جائے گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے پیاری سرسنج جی تو پروچن میں نیز کلوز کیا بھجن میں آرہا ہوں جنہوں نے نہیں سننا کان بند کر لینا کان میں روی ڈال دینا اور مو بائل کو کلوز کر دینا میں تھوڑا روکتا ہوں آپ کو کہ ایک بات اسے کام کر نہیں سکتے ایک سے کڑو پہ تو ہو بھی کہیں کہ بھائی ایک ہاتھ نہیں اس کا تانک ایک نہیں ہو پہ لنگڑا کہیں گے آنکھ ایک نہیں ہو تو کانا پہیں گے اب تمہاری مرضی ہے تم کیا بن چاہتے ہو میں کیا بھول لیکن میں دونوں ٹھاؤں گے تمہیں دینا چاہتا ہوں دونے آنکھ دینا چاہتا ہوں دونوں نو سٹرکز دینا چاہتا ہوں تمہارا مو بھی تمہیں دینا چاہتا ہوں جس میں جیوہ بھی ہے مو بھی آر جیوہ بھی ہے دو جیوہ کے بینا کیا آن آن کروگی تو بول نہیں پاہوگی کچھ بولی تمہاری نہیں سمجھے گا پھر گھونگے کا گھڑ کھا کے کس مک کہے سوار پھر گھونگا گھونگے کو سمجھائے گا اس لئے تم دونوں چیزیں رکھو کچھ پانا تُو ہے میرا پیتا تُو ہے میرا پیتا ست گروہ تیرا پتا تُو ہے میرا پیتا ست گروہ تیرا پتا میرے جیوہ کی دوری تیرے ہاتھ میں میرے جیوہ کی دوری تیرے ہاتھ میں بین ہاتھوں کے اس کو چلاتا ہے تُو کچھ نہ کہتے ہوئے سب کہہ جاتا ہے تُو کچھ نہ کہتے ہوئے سب کہہ جاتا ہے تُو تُو ہے میرا پیتا ست گروہ تیرا پتا دیکھو کوئی ہاتھ کوں ہے نہیں سرتی کے سارا کام کر جاتے ست گروہ کے دوارہ بین بین آنکھوں کے تُو ہے میرا پیتا بین آنکھوں کے تُو ہے میرا پیتا بین ہاتھوں کے لکھتا ہے جیون کرتا کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا این آنکھوں سے میرے پیتا تُو ہے میرا پیتا میرے جیول کی دوری تیرے ہاتھ میں بین ہاتھوں کی اس کو چلاتا ہے تُو بین ہاتھوں سے اس کو چلاتا ہے تُو کچھ نہ کہتے ہوئے سب کہہ جاتا ہے تُو کچھ نہ کہتے ہوئے سب کہہ جاتا ہے تُو تُو ہے میرا پیتا ست گرو تیرا پاتا تُو ہے میرا پیتا بین ہاتھوں کے تُو ہے میرا آندھے بھی تم بنا رہے تو سن لیتی نہ دیکھا بین آنکھوں کے تُو ہے میرا پیتا بین ہاتھوں کے لکھتا ہے جیون پر تا کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا ان آنکھوں سے تیرے پیتا کچھ نہیں بچتا ان آنکھوں سے تیری پیتا تُو ہے میرا پیتا ست گروہ تیرا پتا تُو ہے میرا پیتا دیکھا ہاتھ بین بین پب چلے سنے بین کانا قرم دی کرم کری آتی نا نا رہی تو سکر راس بھوگی بین مانی بکتا مری بھابا آتما پرم آتما مہا چیتر آتما رہو کیا نہیں کرتے کیا نہیں تمہیں دیتے پتے پتے میں تیرا لکھا ہے پتا پتے پتے میں تیرا لکھا ہے پتا ار پھول میں ملتا ہے جلوہ تیرا ار پھول میں ملتا ہے جلوہ تیرا بن ستگر کے نا ہی ملتا ہے تیرا پتا بن ست گرو نا ہی ملتا ہے تیرا پتا تو ہے میرا پتا ست گرو تیرا پتا پتے پتے میں تیرا لکھا ہے پتا پتے پتے میں تیرا لکھا ہے ارے پھول میں ملتا ہے جلوہ تیرا من گروہ کے نملتا ہے تیرا پتا من ستگر کے نملتا ہے تیرا پتا تو ہے میرا پتا ستگر تیرا پتا دی ہے آنکھیں ہمیں پھر بھی اندے ہیں ہم انہیں آنکھوں سے دکھتا نہ جلوہ تیرا انہیں آنکھوں سے دکھتا نہ جلوہ تیرا ستگر چاہے تو ہوتا یہ دیدار ہے ستگر چاہے تو ہوتا یہ دیدار ہے تو ہے میرا پتا دی ہے آنکھیں ہمیں پھر بھی اندے ہیں ہم دی ہے آنکھیں ہمیں پھر بھی اندے ہیں ہم انہیں آنکھوں سے دکھتا نہ جلوہ تیرا ستگر کوئی آنکھوں سے نہیں انہیں آنکھوں سے وہ ستگر ہی آنکھیں دیتا ہے تو اس سے دیکھا جاتا ہے بن ستگر بات بنے نہیں کوئی کوٹن کرے اوپر ہرے پھود میں ملتا ہے جلوہ تیرا بن ستگر ملتا نہ تیرا پتا بن ستگر ملتا نہ تیرا پتا تو ہے میرا پتا تو ہے میرا پتا ستگر تیرا پتا دی ہے آنکھیں ہمیں پھر بھی اندے ہیں ہم انہیں آنکھوں سے دکھتا نہ جلوہ تیرا انہیں آنکھوں سے دکھتا نہ جلوہ تیرا ستگر چاہے ستگر چاہے تو ہوتا یہ دیدار ہے ستگر چاہے تو ہوتا یہ دیدار ہے تو ہے میرا پتا ستگر تیرا پتا تو ہے میرا پتا ہمیں رہتے سے بھوری میں میرا پتا ہمیں رہتے سے بھوری میں میرے پتا تجھ کو جانوں تو ہوگا یہ میرا منا نشے میں رہتے ہو سوئے میں رہتے ہو تندرہ میں رہتے ہو نہ ستگر کو جاننا چاہتے ہو نہ ست پرش کو جانتا چاہتے ہو نہ مندر میں جا رہے ہیں نہ مسجد میں ہی کچھ جانا تھوڑا ہے جیوت جاؤ مندر بھی تو تمہیں ہوش آ جائے گی جا کے جاؤ مندر مسجد گردواروں میں دیکھو پھر کیا ملتا ہے پھر ہر جگہ تیر ستھان میں بھی وہی پیارہ دیکھے گا ہر جگہ وہی دیکھے گا پھر کونسی جگہ ہے بری پھر کونسی جگہ ہے جہاں پر میرا مالک نے وہ جگہ پتا وہ سوانس پتا سوانس میں وہی ہے تو جگہ کونسی ہے جہاں وہ وہ نہیں ہے سن چلا جائے گا تو وہی ہے ہر تب ہی سن کو کراس کر کے آ رہا ہے سن سے کراس کر کے ہمارے پاس اس کو کیا سن بادہ داریں لیزر بھیم کو سن بیا سورج کی روشنی کو سن کچھ نہیں کر پاتا دکھائی نہیں دیتا دن کو بچائے چھے دیت ہو جاتا تو ست پرش کی جود کے آگے کیا سن اٹھے لے گا وہاں وہاں سورج کی روشنی میڈا لیتی ہے سن کو تو ست پرش کی جیتن آوستہ سے کیا بچارہ سن کر پائے ہم رہتے سبھوری میں میرے پیتا ہم رہتے سبھوری میں میرے پیتا تُجھ کو جانوں تو ہوگا یہ میرا بلا تُجھ کو جانوں تو ہوگا یہ میرا بلا ست گرو چرنوں میں بلتا ہے تیرا پتا ست گرو چرنوں میں بلتا ہے تیرا پتا تو ہے میرا پیتا ست گرو چرنوں میں بلتا ہے تیرا پتا تم سمجھو اسے بے مول ہے تم سمجھو اسے بے مول ہے مقت ہوتا نہیں مقت ہوتا نہیں بین جانے پیتا مقت ہوتا نہیں بین جانے پیتا ست گرو چرنوں میں بلتا ہے کیسے نرگر جاؤگے ست گرو چرنوں میں بلتا ہے داد پانے کے بعد ہی وہ ملتا ہے پہلے نہیں ملتا یہ وہی بات ہے پندر جی جب تب تمہاری یادی نہیں کرا دے تو تم بولتے ہماری یادی نہیں ہوتی یہ ہی تو بات ہے کہ پندر جی تمہیں نہیں چھوڑ رہے ہم کہتے ہیں پندر جی چھوڑو ست گرو کے ہو جاؤ سا کچھ پا جاؤ بند جیون ترائے انمول ہے بند جیون ترائے انمول ہے تم سمجھو اسے بے مول ہے تم سمجھو اسے یہ بے مول ہے مخت ہوتا نہیں مخت ہوتا نہیں بند جانے پتا مخت ہوتا نہیں بند جانے پتا تو ہے میرا پتا ست گرو تیرا پتا تو ہے میرا پتا جو بھی سرتی سے تجھ کو بلاتا پتا جو بھی سرتی سے تجھے ہے بلاتا پتا ست گرو پورے سے تجھ کو ملاتا پتا ست گرو پورے سے تجھ کو ملاتا وہی ملاتے ہیں ست گرو سے تم اپنی مرضی چھے تھوڑا ست گرو کہ تم تو اتنے مان مارے ہو لاکھوں عربوں خربوں جنم لے چکے ہو تو وہ مان تمہارے ساتھ ہے نا وہ کہاں تمہیں چھوڑ رہا ہے جو بھی سرتی سے تجھے ہے بلاتا پتا جو بھی سرتی سے تجھے ہے بلاتا پتا ست گرو پورے سے تجھ کو ملاتا پتا ست گرو پورے سے تجھ کو ملاتا پتا بین دیکھے دکھنے لگ جاتا پتا تو ہے میرا پتا ست گرو تیرا پتا تو ہے میرا پتا یہی اداپنا ہے تم ست گرو کو ہی نہیں جانتا ست گرو پہ ہی رہتا ہے کسی نے ایک بار مجھے کہا ہم تو آج ہی نزگر جانے کے لئے تیار ہے پتا کو جانا ہی نہیں جو ست گرو بیٹھا ہے اسی میں پتا رہتا ہے اس کو جانے بینہ بھی تم نزگر کیسے جاؤ گے ست گرو کی اندر ہی تو وہ رہ کے بولتا ہے ست گرو کو ہی سب کچھ دے رہا ہے تم نے ست گرو کو ہی نہیں جانا تو لوگ کیسے جاؤ گے اس نے اتنی بیربانی کر دیا پر کہ ست گرو پورن کے پاس بھیج دیا ست گرو پورن کو تم نے جانا ہی نہیں وہی ست پرش روک ہوتے ہیں وہی ست گرو ہوتے ہیں بس ان کی پیچان ہی نہ ہوئی تو کیسے پتا مل جائے کیسے نزگر جاؤ گے یہی تمہیں اس آشروں میں بھی دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ مجھے بلکل چونکہ ان سنگ ملتا ہے ان کو رو ٹی بی دیتے ہیں یہ چیزیں دیتے ہیں ادرہ آباز لگا کے رات کو میں قدیر لے آتا ہوں تھالی لے جاتا ہوں اپنا برطرہ اپنی تھالی کولی رکھی ہے لے جاتا ہوں اس میں لے آتا ہوں پیال سیسنگی بڑا پٹھن ہوتا ہے ست گرو کو سمجھتے کیونکہ مان لاکھوں عربوں جنموں سے ہے تمہارے ساتھ جو بسرتی سے تجھے ہے بلاتا پیتا جو بسرتی سے تجھے ہے بلاتا پیتا بین دیکھے ہی دکھنے لگ جاتے پیتا بین دیکھے ہی دکھنے لگ جاتے پیتا ہی دکھنے یہ سونہ انتریوں کا ہے میں آٹھ انتری آٹھ بولوں گا آٹھ پھر نیکسٹ ہم پر پکا بولوں گا پیسے چھوڑ جاتے ہیں پر بولوں گا ہی دکھنے ستگر شرنی میں آتا جو انسان ہے ستگر شرنوں میں بنتا وہ انسان ہے ستگر شرنوں میں بنتا وہ انسان ہے مکتی دے دو مجھے بھی ہے میرے پیتا تو ہے میرا پیتا ستگر تیرا پتا تو ہے میرا پیتا ستگر تیرا پتا گروہ ست گروہ شرنی میں آتا جو انسان ہے ست گروہ شرنی میں آتا جو انسان ہے ست گروہ چرنوں میں بنتا وہ انسان ہے ست گروہ چرنوں میں بنتا وہ انسان ہے مکتی دے دو مجھے بھی ہے میرے پتا مکتی دے دو مجھے بھی ہے میرے پتا تو پیڑی سرسن جی بن ست گروہ بات بنے نہیں کوئی کونٹن کھرے ہو پائے جنوں جنوں نے ست گروہ نہیں ڈھونڈا پایا خود بھنگے لٹکے ہوئے سارے کے سارے برمند میں میں سچ بھو مجھے کوئی کسی سے بیر ویرود نہیں پر لٹکے کیوں کہ ماننے گروہ اور ست گروہ نہیں جونڈا انہوں نے کہا ہم خودی کر لیں اس لئے خودی کو کر بنا نتنا کہ خدا بندے سے یہ پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے نہیں صاحب جی وہ نہیں پوچھتا جب تک تم کسی کے تابعہ نہیں ہو جاتے جب تک تم اپنا سر نہیں جگاتے سر جگانے سے سب مل جاتا ہے من مان مٹانے سے وہ پیارہ تمہارے اندر بس جاتا ہے اس کو بٹھانا ہے تو من مان کو مٹانا ہی پڑے گا بن من مان تجے کوئی پار نہیں تم کوٹن کرو اپائے یہ ہی بات ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں ہم تو بھائی نیزدام جانا چاہتے ہیں بابا پہلے ساپ تو ہو جاؤ گندگی سے بچا اللہ تو پاتا اور وہ کہیں ماں مجھے گود میں اٹھا لو پہلے ساپ کرے گی اس کو تو یہ ساپ کرے گی پھر گود میں بھی بٹھائیں اس لئے پیاری سلسیان جی میرا کام تو سمجھا رہا ہے باقی تمہارے پاس سب کچھ ہے تم نے اپنے آپ کو خود ہی پار لگا رہا ہے تم پار لگاؤ گے تب ہی جب تک گروہ ست گروہ ملے نہ سانچا گروہ کی یہ دس پانچا ایک سو پانچ تک تم ست گروہ بدل گروہ ست گروہ بدل سکتے ہو جب تک سانچا نہ ملے ست کی نوڑیہ تب ہی ہے جب ست کو پایا تو ست کی نوڑیہ ست تب ہی اتپن ہوگا جب ست کا سام ہوگا میچ ٹک ملے گی تو اگنی جلے گی میچ بکس ہی نہ ہو تو میچ ٹک بھی کیا کریں اس لئے میچ بکس اور میچ ٹک دونوں چاہیے اس لئے ست گروہ اور تم دونوں چاہیے تمہارا سمرپن اور ست گروہ کا گیان دونوں جب ملتے ہیں تب ہی کوئی ہوتا پا اس لئے پیاری ساتھ سنجی یہ ہی پہ میں آپ کو اب یہ ہی کہنا چاہتا ہوں اٹھٹ بیعتن کبھی نہ چھوٹے ایسی تاری لاغی لے کبھی بھی سمرن نہ تجھو سرتی یاروال تے من کو من سے کام کھاتا سرتی کو یاروال تے کھو اپنے کھوا پرم پتہ مانو پتی مانو گروہ مانو ست گروہ مانو کچھ مانو پر بھی ست گروہ بات بنے نہیں کوئی کوہٹن کرے پائے تم لافیتن کرو بات نہیں بنے گی باقی تم سمجھو نہ سمجھو کیا فرق پڑتا ہے لیکن آگے سے میں شاید آپ کو سندے تو سندے ست سم دوں گا اس بات سندے کو دوں گا پھر سندے تو سندے آپ کو ست سم ملے گا بیچ میں یہ بدوار کو نہیں ملے گا اور وہ ٹیل میں دے گئے سند سنگا آپ کو ملا کرے گا وہ دوں گا اور دوسرا میں نے بولا کہ میں بہت تگڑی یہ خالی جین کے اندرنس نہیں میں بہت تیاری وہ کام کر رہا ہوں کہ جو آپ کو آئی ایٹی کرا سکے کیونکہ آج کل بچوں کا آئی ایٹی میں جانے کا بہت ارادہ بنیا ہے اس لئے میں اس کا کام بھی کرنا ہوں شروع کر دیا ہے میں نے بولا میں آئی ایٹی ٹائپ کے جو ہیں وہ بچے بنانا چاہتا ہوں اور جو میری کتاب ہوگی اسی کتاب سے وہ بن سکے ضرورت نہیں پڑے کہ میں ایسے لکھوں گا کہ سیلپ سٹڈی سے بھی کام ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی گائیزنس تو چاہیے ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی گائیزنس سیلپ لیبر سے کام ہو جائے گا تو میں نے آج بھی بولا میں نے کام شروع کریا وہ ایک افتہ ہو گیا کر رہا ہوں ادھر بھی کروں گا وہ ادھر بھی کروں گا جو بھتیerd کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو بھی لاہ between جو سنسار میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی لاغ ہو یہ انوکھی کتاب ہوں گی دنیا میں بڑی بچیتر کتاب ہوں گی اتنا سا کہہ کے آئیے پیار سہ سنگی پیار سے بلے ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ دیم مہاراچ کی جائے ست گروہ دیم مہاراچ کی جائے ست گروہ دیم مہاراچ کی جائے آج کے سچنگ کے اندھر کی جائے آج کے سچنگ کے اندھر کی جائے آج کے سچنگ کے اندھر کی جائے میں سبھی سننے والوں کو خاص کار ہو جو میرے ساتھ جڑے نہیں وہ میرا سچنگ سنتے ہیں تو ان کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنان ہے کہ چلو اتنا تو ہے کہ آپ میرا سچنگ سننے لگے سمجھ نہیں آئے گی شروع میں بہت کتھن ہے لیکن سن لینا نہیں بہت بڑی بات ہے گری کی سے سن لینا بہت بڑی بات نہیں بہت اچھی بات ہے تو پیانی ساہ سنگھی آخری بار میں سب کے اور اپنا دیان دے کے پرنام کرتے ہیں اسے قبول کریں